سے معلوم ہے ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے بیس ترابی پڑھیا لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے صدیقی دور میں ترابی لوگ پڑھتے تھے ایک حافظ کے پیچھے دس ایک کے پیچھے بیس ایک کے پیچھے پچاس الگ الگ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا عبی بن کعب کو امام بنایا اور بیس ترابی کو جاری فرمایا اس دن سے لے کر آج تک حرمین بیس ترابی کے ساتھ روشن ہے مزین ہے چونکہ یہ اوکھی نماز تھیں خاص طور پر جیسی افطار ہی ہم کھاتے ہیں پہلے پکوڑے اٹھو سموسے اٹھو جلیبیاں اٹھو کوئی کباب کوئی پیس آپ پھر پڑھے ہوتا ہے ہم ان ترابیاں کے میں پڑھی جائے تو بندیاں ترہا کھاتے آپ پہی پڑھ سکرے کھایا ہی وحشیوں کی طرح جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے روزے کا مقصد ہے گندے ایک تو اللہ کا عمر ہے جسم کے لئے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر اور پھر سہری پہ پراتھوں کی بھرمار وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے وہ عید دی سیمیاں کھا کھا ڈاکٹران دی مو جو بڑی ہوں دی سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے ہیں بھوکا رکھو اپنے آپ کو بھوک صرف بھوک محسوس کرو پیاس محسوس کرو پورا جسم دھل جائے گا صاف ہو جائے گا اگر کنڈرول کر کے کھاؤ تو تراوی تراوی چونکہ شکت ہے تو چلو بھئی چیک سائن کیا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی چالیس سجدے ساٹھ ہزار نیکی انلو تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گا سرخ یا پوت تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اور آخری رات روزے کی آخری رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے فرشتے کہتے ہیں اس کی مزدوری دے دی جائے کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کرتا ان کے سارے بنا معاف کرتا اور عید کے نماز پر فرشتے اترتے ہیں گلیاں بھر جاتی ہیں فکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تو ہماری مسئلت کو دیکھوں گا جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تو میں دوں گا لیکن چار آدمیوں کے بغیر شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرما رشتہ داروں سے توڑنے والا لوگوں کے بارے میں کھینا اور بغض بالنے والا اس کے علاوہ سب جاؤ 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 پھر انہیں اعتقاف رکھا کہ اللہ سے دوسر نماز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے پہنچان پیدا ہوتی ہے نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے محبت اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے چونکہ بھوکا پیسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں واؤں گا پہاڑا ہوں سائے سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہوں منصور جائے چکسولی لتے جڑے واقف کل عصرارا ہوں سجدیاں سر چائین ابا ہوں توڑے کافر کہن ہزارا ہوں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نجوڑے تے مکھنا موڑے ومے سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہوں سر دتے تے روز نہ بنے بھوک پیاس آشق بنا دیتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان نماز محبت روزہ عشق اور حج دیوانگی دیوانگی پھر حج کیا ہے وہ آشق ملاقات چاہتا ہے اور آشق کے لئے بن سمرنا تو شان عشق ہی نہیں شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے لہذا کپڑے اتار دے دو چادریں ٹوپی اتار دے عزت کی نشانی ہے جوتا بھی اتار دے بچھلو شاید کانٹے چوبیں ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو صرف تیرے تلوے کی حفاظت کرے ایسا جوتا برائے نام خوشبو نہیں لگانی کنگی نہیں کرنے جویں پڑ جائیں نہیں مارنے بی بی کو نہیں دیکھنا بس اب میرا عاشق بن گیا تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا یہ تواف کی حقیقت ہے تواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں عبادت تو یہ یہ تواف عبادت کی شکل ہے سجدہ رکھو اور تواف میں ایرام باندھا ہوا ہے پکار رہے ہیں چیخ رہے ہیں وہ چکر لگائے جا رہے ہیں چکر لگائے جا ہوئی کیا کر رہے ہو یہ جھونڈ رہا ہے اچھے کوٹھے تچڑ دیکھا اُبھا دیکھا لما دیکھا ڈٹھی دلکون دیمان دیکھا سجد ملسم کے مر پوسا یہ وہ ہے اُبھا دیکھا لما دیکھا خاجہ غلام فرید تواف کیا ہے عشق کی انتہا ہے کدھر ہے میرا معبوب کدھر ہے کدھر ہے کدھر کدھر جنید بغدادی رات کو تواف کر رہے تھے اندھیرے میں ایک لڑکی تواف کر رہی تھی اور شیر پڑھ رہی اَبَا الْحُبُ أَنْ يَخْفَا وَكَمْ قَدْ كَتَمْتُهُ فَأَصْبَحَ عِنْدِي قَدْ أَنَا خَوَطَ النَّبَا اِذَا سَدَّ شَوْقِيهَا مَقَلْبِ بِذِكْرِهِ فَإِن رُمْتُ قُرْبًا مِنْ حَبِیبِ تَقْرَّبَا میں نے محبت کو بہت جھٹکا بڑا دامن بچایا بڑی جان چھڑائی پر محبت نے دیرے ڈال دیئے خیمیں گھاڑ دیئے تنابیں کس دیں مجھے بے بس کر دیا میں اس کے عشق میں مر گئی میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں نہیں نظر آتا ہے تو مر جاتی ہوں جنید بغدادی جیسا عارف بلہ دھوکہ کھا گیا وہ لڑکی کیسی بتتمیز ہے بیت اللہ میں کیا کہ رہی ہے تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی لولت تخالم احجر عن طیب الوسنی جنید میرے عشار کا مطلب غلط نہ سمجھ جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں میں یہاں آئی ہوں پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا تواف کر رہا ہے جنید کہنے لگے بیت اللہ کا تو زور سے ہنس پڑی یوں آسمان کے طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تو یہ کیسے دیوانیں بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے وہ شاید تو لڑکی جا چکی تھی کلمے سے پہچان نماز سے محبت روزے سے عشق اور حج میں ملاقات ملاقات کا سفر ہے لپاگ اللبیک اللہم اللبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے چیخو خشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا اتنان مضبوط کر دیا پورا عشق کا نقشہ بنا دیا العج والفج چلونا ایو ایو الحاج افضل الشائط الطفل یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے کمیلا کچھ ایلا جویں پڑی ہوئیں جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے آگ لگاتا ہے چونکہ بھوک ایک آگ ہے پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیوٹ میں آتا ہے روزہ آتش عشق ہے پر ہمارا ہمیں بھوک لگتی نہیں مالدار لوگ ایسی میں پڑے رہتے ہیں اور ویسے ہی ساٹھ ستر فیصد روزہ رکھتے ہی نہیں ہمارے دیادوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان آئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو لہن اس میں اعتقاف رکھا ایک دن کا اعتقاف دس سال کی بے رہا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتقاف تین خندق جہنم سے دوری پر جو اعتقاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور میں نے اعتقاف والوں میں سے اسی فیصد کا اعتقاف ٹوٹتے ہی دیکھا ہے ہمیں شہمے لاکے بہے جاندے ہیں پوچھ دے پچھ دے ہے کوئی نہیں پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے ان کو فطر ادا کرو صدقہ فطر ادا کرو یہ کیا ہے یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں صدقہ فطر ہے عام طور پر لوگ گندوں کے حساب سے دیتے ہیں جو آج کل میرے خال میں اسیق روپے بنتے ہیں میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں اس پہ دو تو آپ کو عجر ملے گا ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور خجور کا اور کشمش وہ ہے تین کلو پوری اور خجور آدھی ہے دو کلو گندوں اور کشمش ہے تین کلو تو تین سو روپے تقریباً کلو ہے کشمش جو اچھی ہوتی ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہزار کے قریب بن جاتا ہے یا خجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر تین سو چار سو روپے بن جاتا ہے تو ایک گھر میں چار افراد ہوں اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دو چار ہزار روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے تو اور چار آدمی اسی کے کساب تو تین سو بیس روپے تو اصل تو دعا ملے اندر سے دعا دعا کروائیں نہیں جاتی دعا لی جاتی ہیں حضرت ابھی دعا کرو حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ با میں حضرت دل ہووے نووے ہونے ہاتھ اچھا ہون تو او دی نہیں سننی امینی تیری کی تو سننی کیونکہ دعا تو اندر کی قیفیت کا نام ہے الفاظ کا نام دعا نہیں ہے دعا تو فریاد کو کہہ فریاد 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 کرنا سے اگلو تمہاری سب سنے تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگی نہیں دل کرتا چلو گندوں پر ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں چلو کھجور کے گندوں کے حساب سے تو دو گندوں کے حساب سے تو دو اور یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتریں یک کم رمضان کو عبرہیم علیہ السلام پہ صحیح فے اترے دو رمضان کو مسلح علیہ السلام پر تورات اتریں چھے رمضان کو دعوت الاسلام پر ضبور اتریں بارہ رمضان کو یا اٹھارہ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجید اتریں اور اکیس رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے رمضان میں اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اب اللہ کے راستے میں جا رہے ہو آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے سارا دن مسلح پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا کہ آپ کے سونے پر بھی وہ عجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے آمال کی طاقت بڑھا دی گیا اس کے آمال کا عجر بڑھا دیا گیا